اب آپ کو ملتان کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے ملتان میں گرمی کا راج پر قرار ہے شہری نیڈھار کم سے کم درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ پارہ 42 ڈگری تک جانے کا امکان ہے ائر کالٹی انڈیکس آلودہ ہونے سے 112 پوائنٹس پر ریکارڈ مزید موسمی صورتحال کی تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں شکیل سلطان جی شکیل بتائیے گا ملتان کے موسم کے حوالے سے جی بلکل ملتان شہر میں آج کی موسم کی تازہ صورتحال کی بات کی جائے آج صبح سے ہی تیز ہواوں کے سلسلہ چلنے کا سلسلہ جاری ہے ہوایں چل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت چونکہ آج زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنا ہے تو شہریوں کو دوپہر کے وقت شدید گرمی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے مطلع جو ہے وہ آج جزی طور پر عبرالود رہے گا گزشتہ دنوں میں جب پہلے بارشیں ہوئی تو پہلے ملتان کا موسم جو ہے وہ کچھ کنٹرول ہوا لیکن شہریوں کو ساتھ ہی ساتھ سخت موسم بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حبز کا سلسلہ بھی جاری ہے شدید حبز دیکھنے کو ملتی ہے جب ہوایں رکتی ہیں آج شام میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تیز ہوایں مزید چل سکتی ہیں لیکن اس وقت جو صبح ہوایں چل دی ہیں اس کی وجہ سے موسم کچھ کچھ گوار ہوا ہے لیکن دوپہر میں پارہ ہائی ہونے کی وجہ سے سورج کا پارہ جب ہائی ہوگا تو شہریوں کو شدید حبز اور شدید گرمی کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم ملتان شہر میں موسم کی صورتحال کو آئندہ چوبیس گھنٹوں کے تناظر میں دیکھیں تو بارش کا کوئی بھی امکان نہیں بتایا جا رہا ہے جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مطلب جب بھی طور پر عبرالود رہ سکتا ہے لیکن بارش کہیں بھی موجود نہیں آتی اس سے پہلے بارشیں بتائی گئی تھی کل بھی حلقی بھوندہ باندھی بتائی گئی تھی لیکن بارش نہیں ہوئی اور آج بھی کوئی بارش کا امکان وجود نہیں ہے چونکہ یہ جو شدید حبز اور گرمی دوپہر میں بڑھ سکتی ہے اس حوالے سے ڈاکٹرز نے بھی شہریوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ غیر ضروری جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور جب بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہوتی ہے یا ہوا روکی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت ٹھنڈی مشروبات کا استعمال بھی کریں احتیاطی تدابیر کو بنائیں تاکہ یہ جو سخت موسمی صورتحال ہے اس سے شہری جو ہیں وہ بائش سکیں اس حوالے سے ملتان میں صبح تو کچھ گوار ہے لیکن جیسے جیسے سورج جو ہے اس کا پارہ آئی ہوگا دوپہر تک وہ شدید حبز کا سامنا شہریوں کو ہو سکتا ہے جی شکل سلطان بہت شکریہ محاول بر میں صبح صویرے ہوایں چلنے سے حبز میں کمی کم سے کم درجہ حرارت 33 دگری سینٹی کریٹ ریکار زیادہ سے زیادہ پارہ 32 دگری تک جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے مزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے تاہر جو یہ ہے جی تاہیر آگا کریے گا دیکھیں جی گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے صبح کے اوقات میں تھوڑا سا علیف ملتا ہے نظر آ رہا ہے ہوا جو ہے وہ کافی اچھی رفتار سے چل رہی ہے جس سے تھوڑا سا فرق جو ہے وہ موسم میں اس طرح سے پڑھا ہے کہ حبز کی شدہ جو ہے اس صبح کے اوقات میں کام ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن میکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ دوپیر اور شام کے اوقات میں اسی طرح سے حبز کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا لیکن بہاولپور کے شریعوں کے لیے اچھے خبر یہ ہے کہ میکمہ موسمیات کی طرف سے ایک دفعہ پھر یہ پیشینگوئی کی گئی ہے کہ ایک سٹرانگ سسٹم مونسون کا بہاولپور گردنوا کے علاقوں میں 29 جولائی سے داخل ہوگا اور یہ کم اگست تک وقفے وقفے سے بارشیں ہوں گی جس سے بہاولپور کا موسم جو ہے وہ کافیت تک بدلے گا اور یہ دس دنوں سے جاری مسلسل گرمی اور حبز کا زور جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پیشلے ہفتے بھی پیشینگوئی کی گئی تھی بارشوں کی اب دوبارہ سے کی گئی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی بارشیں ہوتی ہیں اور کس نوعیت کی بارشیں ہوتی ہیں لیکن فیلال بہاولپور کے شہریوں کو مزید دو دن اسی طرح سے حبز اور گرمی کے جو شدت کے ساتھ گزارنا پڑے گا ساتھ ساتھ اگر ہم آج کے درجات کی بات کرتے ہیں تو بہاولپور میں آج بھی میکسیموم ٹیمپریچر بیالیس ڈگری سینٹیگری رہنے کا امکان ہے کم سے کم درجات بھی بڑھتا دکھائی دار ہے رات کا تین تیس ڈگری سینٹیگری ریکارڈ کیا گیا ہے اور رات میں بھی حبز کا سلسلہ جو ہے وہ اب پھیل چکا ہے دن کے اوقات میں تو حبز ہوتی ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس وقت کے موسم کی بات کرتے چلیں تو پندرہ سے سولہ کلومیٹر فیگنٹہ کی رفتار سے بہاولپور میں ہوائیں چل رہی ہیں شہر کے مزہ فات میں بات کریں تو اٹھارہ سے انیس کلومیٹر فیگنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں جس میں موسم کو قدرے بہتر ضرور کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس وقت اگر ہم درجہ رایت کی بات کرتے چلیں تو سنتیس ڈگری سینٹیگری ریکارڈ کیا گیا ہے اور محسوس ہونے والا درجہ رایت اس وقت بھی صبح کے اوقات میں پہنتالیس سے چالیس ڈگری سینٹیگری ریکارڈ کیا گیا ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر دوپیر کے اوقات میں بیالیس ڈگری سینٹیگری درجہ حرارت ہوگا تو حبز کے ساتھ محسوس ہونے والا پچاس ڈگری سے اپی زیادہ چلا جائے گا جس سے شہریوں کی مشکلات جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا دکھائے گا اور صبح سے ہی شہری جو ہیں وہ مشروبات کے ٹھیلوں پر ان کا راش نظر آتا ہے لسٹی کے ٹھیلوں پر ان کا راش نظر آتا ہے اور کسی نہ کسی طرح شہری جو ہیں وہ پانی پی کر اور مشروبات پی کر اپنی پیاس جو ہے وہ اس حبز کے دلوں میں بجاتے نظر آتے ہیں ساتھ ساتھ ائرکورٹری انڈیکس جو ہے وہ بھی مسلسل دو سے تین دنوں کے دعان ایک سو بیس اور ایک سو تیس رہ رہا ہے صبح کے اوقات میں دوپیر کے اوقات میں مزید بڑھ جائے گا کیونکہ گرد علود ہوائیں جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہیں اور ایک سو ساٹھ اور ایک سو پچاس پوائنٹس تک دوپیر میں چلا جائے گا تو تیبی مارین کے یہ شہریوں کا مشروع ہے کہ شہری جب سے جب بھی گھروں سے باہر نکلیں ماسک کا لازمی استعمال کریں تاکہ مزید صحت ہوا کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں ساتھ ساتھ بھاولپر میں دن کا دورانیا جو ہے وہ مسلسل کام ہوتا نظر آ رہا ہے تیرہ گھنٹے اور اٹھ تیس منٹ تک گر گیا ہے اگر ہم بات کرتے چلیں میہ جون کی تو بھاولپر میں دن کا دورانیا جو تھا وہ چودہ گھنٹے اور دو سے تین منٹ تک پہنچ گیا تھا اگر ہم طروعے آفتاب کی بات کرتے چلیں تو پانچ بج کر تیس منٹ پر ہوا اگر ہم آج غروب آفتاب کی بات کرتے چلیں تو سات بج کر آٹھ منٹ پر ہوگا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھاولپر میں مسلسل ایک منٹ کے حساب سے روزانہ جو دن کا دورانیا ہے اس میں کمی ہوتی نظر آ رہی ہے تو اب دن جو ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں گے راتے جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو شہریوں کو یہ بھی ایک اچھا ریلیف ہے کہ شہریوں کو گرمی کی جو شدت ہے اور اس کا جو دورانیا ہے وہ کم ہوتا نظر آئے گا اور شہری جو ہیں آنے والے دنوں میں ان کو تھوڑا سا موسم میں تبدیلی ضرور نظر آئے گی چونکہ میک میں موسمی کی طرف سے ایک کہا گیا ہے کہ انتیس جلائی سے یہ کم اگستہ ایک سٹرانگ سسٹم جو ہے وہ مانسون کا بھاولپر اور ملکہ علاقوں کو ڈسٹرپ کرے گا جس سے شدید بارشیں متپکے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بارشوں سے بھاولپر کے شہریوں کتنا رلیف ملتا ہے چونکہ بھاولپر میں عموماً آٹھ سے نو مہینے شدید گرمی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ بھاولپر میں حبس جو ہے وہ قبل از وقت آیا جس سے بھاولپر کے شہری جو ہیں ان کی پریشانیاں جو تھیں ان میں کافی اضافہ ہو گیا جی کافی اضافہ ہو گیا ہے تاہر جویا ہمیں موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ